نام دہو و نسلی اللہ رسولِ کریم ام آباد فاؤز باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب خریت سے ہوں گے میں بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے بلکل ٹھیک اللہ کا کرم ہے موسم بہت اچھا ہے بارشیں ہو رہی ہیں امید ہے کہ آپ کے علاقہ میں بھی بارشیں ہو رہی ہوں گے مجورب میں امریکہ میں انڈیا میں اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت ہی بارشیں ہو رہی ہیں درمین ہوتی ہیں کہ میں دوسرے دن دن پچھے بارش ہو رہی ہیں میں سب میرے مولا کا کرنا ہوں گے اللہ کا کرنا ہوں اور ہم مسلمانوں کی عبادات اور ہم مسلمانوں کی اچھے کچھ ایسے مسلمان ہیں دنیا نہ کہتا ہوں کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے تو اللہ تعالی اپنا کرم ہے اس لیے پہنے لازم کر کر رہی ہیں رحمہ کرم اس میں جاری جائے گے شادین پسیز میں شادین شکریہ ہو گئی ہیں بین کے جوان بچوں میں شادیوں کو شکر ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ بچے بھی اپنے پنگروں کو ہو جائیں بیٹیوں آپ پنگروں کی ہو جائیں اور بیٹوں بھی اپنے پنگروں کی ہو جائیں تو والدین کا اعترام کرنا چاہیے بیٹوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا پالا پوسہ جوان کیا پڑایا لکھایا اور ہر فیسلٹی دی گھر گھاڑی ایون کے ان کی اگیشہ دیاں بھی کی تو یہ سارے جو کامیں یہ والدین ہی کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے طور پر کرتے ہوں گے لیکن اس کو کچھ اندازہ نہیں ہے وہ میرے فیال میں ہمیشہ ہی پچھتاتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے والدین کا کہنا منتے ہیں اور والدین کے فرمبردار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سکھ کا سانس لگتے ہیں اور ہمیشہ اللہ پاک ان پر اپنا کرم نوازی کرتا رہتا ہے تو یہ یہاں میں نے پڑھی نماز کیونکہ نماز جو ہے وہ کسی حال میں بھی آپ کو اسے ریایت نہیں ہے چاہے آپ کا گلہ حراب ہے چاہے آپ کو بخار ہے چاہے آپ مرتے دم تک جب تک آپ کی سانس سے آپ ہوش آواز میں آپ نے نماز پڑھنی ہے یہ کوئی سختی نہیں ہے لیکن یہ اللہ سے ملاقات کا ایک ٹائم ہوتا ہے اللہ ہمیں وقفہ دیتا ہے فجر کی نماز کے بعد زہر کا کتنا ٹائم درمیان میں دیکھیں آ جاتا ہے جس میں ہم اپنے زندگی کے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں ہم اپنے گروہ کے کام کرتے ہیں جوابز کرتے ہیں اوفیسز میں جاتے ہیں اس کے علاوہ اپنے بچوں کی دیکھ بال کرتے ہیں اور پھر زہر سے اثر تک کا بھی ٹائم کافی ہوتا ہے آلماست دو تین گھنٹے تو ہوتے ہی ہیں تو اس کے علاوہ پھر مغرب کا ٹائم ہے وہ بھی ماشاءاللہ اس میں بھی ہمیں وقفہ ملتا ہے یعنی مغرب کے بعد پھر عشاء یعنی ہر نماز کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ توقف دیتا ہے کہ ہم ٹھک نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی ایسی عبادت نازل نہیں کی کوئی ایسی عبادت ہم پہ بوجھ نہیں بنائی کہ جس سے ہم ٹھک جائیں مسلسل دیکھیں اگر ہم سارا دن نمازیں پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے تو ہم کتنا ٹھک جاتے ہیں میں شکہ ہم اللہ سے بہت پیار ہیں ہم بہت ہی زیادہ میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ پیار ہیں یعنی ہر چیز سے بڑھ کے اپنے رب سے پیار ہے تو اسی طرح اگر ہم قرآن پاک پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے تو ہم ٹھک جاتے تو جو موسٹ وہ ہے نا اچھا ٹائم یعنی جس کو کہتے ہیں بیس ٹائم وہ ہے قرآن پاک کو فجر کے وقت پڑھنا آپ دن جب بھی آپ کو فرصت ملے سوائے زوال کے تو آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں زوال کے ٹائمیں کبھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بارہ بجے جب سورج بالکل عروج پہ ہوتا ہے یا سورج گروہ بورات ہے یہ زوال کے ٹائمیں اس کے علاوہ آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تو اگر ہم مسلسل نمازیں پڑھتے تب بھی تھک جاتے اور اگر مسلسل قرآن پاک پڑھتے تب بھی تھک جاتے تو جو بہترین وقت ہے قرآن پاک پڑھنے کا وہ فجر ہے اور پھر اس کے بعد تحجد یا آپ عشاء کے بعد مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہو اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے آپ کی کہ آپ اس وقت پڑھو اور اس وقت پڑھو اور اس وقت پڑھو یہ ہدایت کی کتاب ہے جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے ویسے تو روٹین میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے اور بعد ترجمہ کرنی چاہیے یہ میں نے قرآن پاک جب بھی میں نے پڑھا ہے تو میں ہمیشہ ترجمہ سے اور تفسیر سے پڑھتی ہوں کیونکہ ترجمہ جو ہے نا اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ترجمہ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہاں ردو بدل ہو ہے اور تفسیر جو ہے اس میں ہر بندہ اپنے مسئلے کے مطابق تھوڑی بہت کار بڑھ کاری جاتا ہے تو ترجمہ آپ کو ہر حال میں پڑھنا چاہیے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو لازمی سمجھا جاتی ہے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے تو اس کی یہاں گڑھ بڑھوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے لَا رَيْبَا فِيْهِ اس میں کوئی شک نہیں اللہ پاک نے جو پہلی ہمارے قرآن پاک سٹارٹ ہوتا ہے شرف آتا ہے پھر اس کے بعد اُلَاِقَ عَلَا حُدَمْ مِرَبِّهِم اس کے بعد اُلَاِقَ عَلَا حُدَمْ مِرَبِّهِم وَا عَلَا حُدَمْ مِرَبِّهِم یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اپنے سر پہ لے لیا ہے اور اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی قیمت تک رد و بدل نہیں ہوگا اور جو اگر کرتے ہیں تو وہ کفر میں چلے جاتے ہیں اور دیکھ لیا کریں جب بھی قرآن پاک خریدیں تو لازمی دیکھا کریں کہ اس میں بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں تو آج جی میں نے آپ کے لیے بہت ایک اچھی سورہ چنگل آئی ہوں اور یہ آزمودہ بھی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے مستفید بھی ہوئے ہیں بہت کامل لوگوں کو نہیں بتا میرے خیال میں بہت سوں کو نہیں بتا لیکن میں آپ کو یہ گوش گزار کرتی ہوں یہ بتاتی ہوں کہ سورة القاریات آپ یہ پڑھیں نا آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی اس کا ترجمہ پڑھیں گھر نہیں کبھی کیا ہوگا پڑھتے تو سارے ہی ہیں گھر نہیں کبھی کیا ہوگا تو اس کا ترجمہ کہ جب آپ گھر سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سورت جو ہے یہ کیسی ہے رانے والی نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز سے ہمیں آگاہ کیا ہے تو جو لوگ بہت موٹے ہیں کبھی کسی سورت ان کا ویٹ کم نہیں ہو سکتا کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے اور لڑکیوں کے رشتے اکثر رہ جاتے ہیں موٹاپے کی وجہ سے لوگ رشتے نہیں کرتے اسی طرح میل جو موٹے ہوتے ہیں ان کا بھی وہی بات ہے پھر میں دوبارہ اس ٹاپک پہ آتی ہوں کہ بھرگلاب اور غلو کے کسی سے کوئی شادی کر لیتے ہیں اکثر میل جو ہوتے ہیں وہ یہ ہربا استعمال کرتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے وہ پیار محبت کا دھونگ رہ جا کے شادی کر لیتے ہیں اور اسی طرح لڑکیاں جو ہوتی ہیں بیچاری وہ تو رہ جاتی ہیں تو جب بندہ موٹا ہوتا ہے تو یہ موٹاپا جو ہے نا یہ آہستہ 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 آپ کی ایچر بھی جڑتی ہے آہستہ آہستہ آپ موٹے ہوتے ہو اور اس کو موٹاپے کو کم کرنا بہت مشکل ہے اور بہت ٹائم لگ جاتا ہے اسی طرح جب موٹے ہوتے ہو تو کافی سارا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ سمجھتے ہو کہ ہم اہدم سے موٹے ہو گئے ایسا نہیں ہوتا آپ آہستہ 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 سلولی اور گریجولی آپ موٹے ہوتے ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ہر بہ آپ کر چکے ہیں آپ اجوائن بھی کھا چکے ہیں آپ اسبھول بھی کھا چکے ہیں آپ نے ایکسرسائزز بھی کر لیے کہیں کسی طور آپ کو اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو ان کے لئے کیا ہے کہ قرآن پاک تو پڑھتے ہوں گے تو قرآن پاک کی بہت پیاری سورہ ہے اور قرآن پاک میں ہماری ہر بیماری کا علاج ہے ہر بیماری کا تو یہ سورہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے جی تین دفعہ پڑھنی ہے پانی پہ دم کر کے سادہ بالکل پانی آپ نے لینا ہے پاک صاف پانی ہو وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت تین دفعہ سورہ دمکاریات پڑھنی ہے دم کر کے تو آپ نے پی لینی ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھنا بینا آپ یہ آزما کے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا ویٹ ایسے کم ہوگا اور ماشاءاللہ پیٹ بلکل آپ کا اندر ہو جائے گا کچھ عربی بر بھی نہیں لے گے اللہ کی کلام میں اتنی برکت ہے کہ آپ ملکل سلیمنٹ سمارٹ ہو جائیں گے امید ہے کہ میری آج کی آپ کو یہ وظیفہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کو شیئر کریں جو نئے لوگ ہیں وہ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر انسان تک یہ اچھے سی سورہ پہنچے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلک میں till the love